بسم اللہ الرحمن الرحیم پیپے پارٹی یو ایس اے امریکہ کی مختلف ریاستوں میں شہید محترمہ بینزید بورٹو کی چھوڑویں برسی یوم شہادت بری سادگی کے ساتھ زوم میٹن کے ذریعے منا رہی ہے کی وجہ اومی کار کا صدید تھلاؤ اور جورمنٹ کی جو ایس او پیز ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے فیزیکل جتنے بھی ایونٹ سے ہمیں منصور کرنا پڑے گی شہید محترمہ بینزید بورٹو کو ہم سے جدا ہوئے چودہ برس ہوگئے ہیں لیکن یہ دین نہیں آتا کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کا یہاں فریقنٹلی آنا اور ہم کارکنوں کے ساتھ بلکہ پوری دنیا تندر پاکستان کے اندر وہ اپنے کارکنوں سے بہت پیاد کرتی تھی کارکن بھی ان سے والہانہ پیار محبت کرتے تھے اور اس کا اظہار برملا ہوتا تھا جب شہید ہم پاکستانوں سے ملتی تھی وہ ایک تلسماتی شخصیت تھی جو بھی ان سے ملتا تھا وہ انہی کہو کے رہ جاتا تھا شہید محترمہ بینزید بورٹو کی خدمات پاکستان کے لیے ہمیشہ سونارے لفظوں میں لکھی جائیں گی شہید بابا نے اگر پاکستان کو اپنی قوت بنایا تھا جو بڑے فخر کی بات ہے لیکن شہید محترمہ بینزید بورٹو نے اپنی جان پر کھیل کرتی مزائل ٹکنالوجی حاصل کی تھی جو لوگ اہل علم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کتنا بڑا خطرنات رسک لیا تھا لیکن اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دشمن کے گھر گھسکا رسکو مار سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹکنالوجی ہمارے پاس موجود ہے اور پورا انڈیا ہمارے مزالوں کی سائے میں ہیں پورامن لوگ ہیں نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر وہ آر ایر ایس آر ایس کا فاشس موڑی ہے اگر باب نہیں آئے گا تو اس کا علاج کے لیے سب کے شمارے پاس نہیں جاتا شہید کو جتنا بھی اس راجعہ کی دیٹھ کیا جائے کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات پلند کریں انہیں جنرے پر خدوث میں جگہ آتا فرمائے وہ اپنی مدبرانہ پالیسیوں فہم و فراست اور شیاسی بصیرت کے لیے بھی 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 تھی الفاظ کم پڑ جائیں گے ان کی شخصیت پر دفتگو کرنے کے لیے وہ اتنے بڑی شخصیت دنیا کی لیتر تھی مجھے یاد ہے کہ فاکس فائٹر مجھے ٹونٹی سیونٹھ دسمبر کیا برلی مارننگ بلایا گیا تو وہاں پہ مجھے اسپیشلی کہا گیا کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ جو لوگ محتمہ کے قریب تھے تو وہ مجھے جانتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ میری میرے گلش آواز نہیں نکبری تھی اور آنکھیں میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ کالر جو تھے ان کا بھی یہ یاد ہے زیادہ در خواہدین تھی ہر آنکھ دبتے پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ سے وہ آنکھ دمتے ہیں یتنا بڑا تھانے تھا ظالموں نے یہ ظلم کیا کچھ اپنی انجام کو پھول چکے ہیں جو باقی ہیں وہ وہ کچھ ضلیل اور رسوا ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور کچھ مزید بھی پہنچیں گے اللہ کے ہاں دیر ہے دیر نہیں ہم دیکھیں گے جس نے یہ ظلم کیا رب نے انجام کو پہنچے گا اللہ تعالی آپ کو آپ سب کو پاکستان کو سلامت رکھیں اور اللہ تعالی حمی و ناصر و حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ